السلام علیکم ہائے ایرون ویلکم ٹو پاکستانی مومنز بلوگ ان چائنا تو کیا حال چال ہے اب سب لوگوں کا آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ موننگ کا ٹائم ہے اور میں آٹا گوند رہی ہوں اور یہ ہے کہ موسٹلی تو میں رات کو ہی آٹا گوند کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ موننگ میں بریک فرس بنانا اور اس سے پہلے آٹا گوندنا تو بہت بڑا کام لگتا ہے اور بہت بہت مشکل لگتا ہے تو میری زیادہ تر کوشش جائی ہوتی ہے کہ میں رات کو گوند کے رکھ دوں کیونکہ آٹا سیٹ ہونے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ بلکل ہی فرش گوند کچھ دیر پہلے ہی گوندے ہوا آٹا جو ہوتا ہے اس کی روٹی بھی نہیں میرے سے تو اچھی بنتی تو اس کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کو آور نائٹ پہلے ہی گوند کے رکھ دوں اور تاکہ صبح جو ہے بہت ہی اچھے سے روٹی میری بھن جائے تو اب میں اس کو گوند کے رکھ دوں گی دس پندہ منٹ کے بس اس کو رکھوں گی اور فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے ریڈی ہو جائے تو بس اب میں روٹیاں بناوں گی یہ آٹا گندم کا کہتے تو این بٹھ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے تو میں یہ روٹی بنا رہی ہوں اور میرے حبی جو ہیں وہ روٹی کھاتے ہیں خوشک روٹی کھاتے ہیں اور میں کبھی کبھی میں پراتھا بھی لے لیتی ہوں اور ہم جو انگلیش ناشتہ نہیں کرتے ہیں ہم دیسی ناشتہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ کرنا پسند ہے اور ٹوش بغیرہ یا انڈا اسٹرائپ کی چیزیں تو زیادہ لائکنگ کرتے ہیں ہیوی ناشتہ کرتے ہیں اور تاکہ اچھا فیل ہو کیونکہ ناشتہ ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے پیٹ بھر کے کرنا چاہیے تو بس میں روٹیاں بناوں گی چائے بناوں گی اور ساتھ میں میرا میں نے رات کو بنایا ہوا تھا علو کی ماں مٹر سالم بنایا ہوا تھا اور وہ کھائیں گے اور میرے حبی وہ کھائیں گے اور میں اپنے لئے بناوں گی اوملیٹ بہت سیمپل سا اور کیونکہ مجھے کیما نہیں پسند زیادہ تو بس میں اپنے لئے اوملیٹ ہی بناوں گی یہ میں روٹی بنا رہی ہوں اور کافی زیادہ یہ ہم نے آٹے بہت سے ٹرائے کی ہیں ہمیں یہاں کے ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا تھا سیمٹائم ایسا ہوتا تھا کہ بلکل ہی وائٹ آٹا آجاتا تھا میدہ ٹائپ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اتنا ڈارک براؤن سا آٹا لے آتے تھے کہ وہ بہت زیادہ ٹیسٹ وائز بھی اتنا کڑوا سا ہوتا تھا کہ کھائیں جاتا تھا تو کمپیرٹیولی اب یہ والا آٹا بہتر ہے جو کھائیں جاتے ہیں ورنہ سال تو ہو گیا تھا کہ روٹی بھی کھائیں نہیں جاتی تھی تو بہت مشکل ہو گیا تھا تو چاولوں کا یوز کافی زیادہ تھا ہمارا تو اب میں بنا رہی ہوں آملیٹ بڑا ہی سیمپل سا بناؤں گی میں اور مجھے ناشتے میں ایگ کھانا نہیں اچھا لگتا بس مجبوری کے تحت میں کھا لیتی ہوں یا تو پھر میں ایسا جار کے ساتھ کھا لیتی ہوں اور یا رات کا سالن اگر ہو تو وہ میری کوشش ہوتی ہے میں وہ کھا لوں تو اب یہ تھا کہ ٹیگما تھا تو میں نے سوچا کہ بس چلیں اب میں یہ انڈا ہی کھا لیتی ہوں کبھی کبھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے فرائی تو انڈا پتہ نہیں یہاں کے انڈے مجھے اچھے نہیں لگتے پتہ نہیں سمیل مجھے آتی ہے اگر خراب ہوں تب بھی نہیں پتہ چلتا کہ خراب ہیں ہمارے تو پاکستان میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی خراب انڈا ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ جی خراب ہے ہوں یا خراب ہوں پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ بس ناشتہ ہو گیا ریڈی یا لوکیما مٹر سالن ہے اور انڈا اوملیٹ ہے اور بس روٹ گیاں چائے یہ انجوائے کریں گے اور بس کچھ کام تھا اب یہ باہر آگئے ہیں تو میں نے آپ کو کسی اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ اپرائیم کی ہم نے بائک لی ہے ریچارجیبل تو وہ اس میں تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی ریچارج اس کو کرتے تھے تو پھر بھی وہ صحیح سے ورک نہیں کر رہی تھی بس اس کو اب شاپ پہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ تھری منس کی ورنٹی میں تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ آپ واپس آگے ہمیں چیک کروا سکتے ہیں تو بس اب وہاں پہ آئے ہیں اور آج بھی موسم کافی اچھا تھا دوپ نکلی ہوئی تھی تو چلیں آپ بھی ساتھ آئیں ایجوائے کریں موسیقی 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 نیٹ کے فرد ہیں اتنے پیارے سے ہیں چلرد گا پیار سافٹل نیوبون دَڈ نیوز کے لیے دعم پیاری relación کافی اچھا ہے ایکسپینسیب تو ہے یہ ون سکسٹی کے تھا پیلو ایک اور یہ بیٹ شیٹ ہے یہ ٹو ہنڈرڈ یو آن کی ہے اور کلر بھی اچھے تھے پیاری لگ رہی تھی اور یہ ان کی ٹیڈیشنل بیٹ شیٹ ہے ریڈ کلر کی بہت پیاری لگ رہی تھی انہوں نے اتنی اچھے سے ڈسپلی کی ہوئی تھی بیٹ پہ پراپر اور ایک کپل ہے وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا انٹریسٹنگ لگ رہا ہے پیارا لگ رہا ہے بہت اٹریکٹ کر رہا تھا تو یہ سوفا ہے سوفا کور اور یہ انہوں نے ڈسپلی کیا ہے کہ اس ٹائپ کا اگر آپ کے پاس سوفا ہے تو آپ اس طرح کا کور لیں اور یہ بڑے پیارے سے ان کے پاس چیزیں تھی جو مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں میں جب بھی آتی ہوں مجھے ونڈو شاپنگ کا بہت چوک رہتا ہے اور میں ہمیشہ یہاں پہ آکے کرتی ہوں اور میری ہزبنڈ جو ہے وہ اس کے بلکل اگیست ہیں وہ تو مجھے ان کو شاید میرے ساتھ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید میری ہزبنڈ ہی ایسے کرتے ہیں آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کے ہزبنڈ بھی ایسی کرتے ہیں میری ہزبنڈ تو بلکل اس کے اگیست ہیں تو وہ مجھے بلکل ہی کچھ زیادہ آتر میں میں کبھی شاپ پہ جاتی ہوں کبھی شاپ پہ مجھے جو چیز اچھی لگے میں دیکھتی ضرور ہوں اس کو ایک بار تو ہزبنڈ کی تو کوشش ہوتی ہے کہ بس ایک شاپ پہ جاؤ اس سے چیزیں لگو اور بس گھر چلو تو مجھے تو بلکل نہیں مزا آتا میں تو کہتی ہوں کہ میرے ساتھ یہاں پہ کوئی ہو تو میں جس کا سے شاپنگ کروں میں کہتی ہوں اپنے ہزبنڈ کو کہ مجھے آپ اسے شاپنگ کرنے کا بلکل مزا نہیں آتا کیونکہ آپ مجھے تسلی سے آرام سے شاپنگ ہی نہیں کرنے دیتے دیکھنے ہی نہیں دیتے تو ابھی میں آگئی ہوں اس شاپ پہ یہاں سے بھی مجھے کچھ چلینا تھا تو میں دیکھ رہی ہوں یہ دیکھیں اتنے پیارے ہیں یہ اور یہ مجھے بھار بھی ڈولز ہیں یہ ڈولز ہیں یہ مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا یہ ہم بھی کھیلا کرتے تھے بڑی سنہری سا وقت تھا ٹینچن فری اور بلکل مائنڈ فریش تو شادی کے بعد تو خیر بڑی ٹینچنیں سر پہ پڑ جاتی ہیں اور یہی لائف ہے اور یہی مزے ہیں بس اور خیر یہ وقت تو گزر گیا بٹر سنہری جادیں انمول جادیں تو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی ہم یاد کرتے رہیں گے کہ ہم بیس دور سے گزرے تھے اور یہ اب میں غلطی پہنچ گئی ہوں تو کسی کلر فلور پہ آگئی ہوں تو میرے ہزمان نے مجھے کہا تھا کہ باہر جاؤ تو میں بیسمنٹ میں آگئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا خیر اب میں یہاں کی بھی تھوڑی میں دیکھ رہی ہوں یہ ڈبل ڈور فریز ہیں اور فریزر ہیں کچھ اور بہت اچھے سے ایکسپینسیب تو کافی زیادہ ان کی الیکٹرونکس کے چیزیں ہیں اور کالٹی تو بہت ہی اچھی ہے بیسٹ ہے کالٹی کہ چائنا تو ویسے ہی مشہور ہے کہ دو نمبر چیزیں ہیں پاکستان میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کال کر کے میرے فرینڈز بغیرہ کہتے ہیں کہ چائنا کے دو نمبر چیزیں ہوتی ہیں فلانی ہوتی ہیں ہوتی ہیں سستی ہوتی ہیں میں نے کہا نہیں بھئی آپ آ کے یہاں پہ ایک دفعہ وزٹ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی دو نمبر کی چیزیں ہوتی ہیں اور کیسی وہ ان کے ذہن میں پتہ نہیں ایک مائنڈ بنا ہوئے کہ چائنا کی اچھی کالٹی نہیں ہوتی چیزیں اچھی نہیں ہوتی اور بالکل نہیں پتہ نہیں خیر اب ہم گھر جا رہے ہیں اور یہ رستے میں تھے تو بڑی اچھا موسم تھا آج تھنڈ بھی نہیں تھی اور زیادہ دھو بھی نہیں تھی مکس ہموسم تھا اور اب میں گھر آگئی ہوں اور گھر آگئے میں نے یہ گجرے لہ بنایا تھا گاجرے اور چاول میرے ختم ہو گئے تھے باسمتی چاول میں یوز کرتی ہوں وہ ختم ہو گئے تھے نیوئیئر کی وجہ سے اپنی نہیں ہوئے وہ سٹور دو ہفتے کے لیے مزید بن رہے گا تو اون لائن بھی ٹرائی کیا تو وہ بھی آرڈر نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس میں چائنیز چاولی اس میں ایڈ کر دیا خیر اس سے بھی کافی اچھا بن گیا تھا یہ چائنیز رائس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو بس میں نے اس میں یہی ڈال دی یہ بھی کافی اچھے سے ہو گئے تھے گل گئے تھے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چائنیز رائس ہیں تو یہ میں ایڈ کر دوں گی دودھ ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں پکاؤں گی اس کے گلنے تک تو جب یہ گاجریں سوفٹ ہو جائیں گی اور چاول کر جائیں گے تو میں باقی کا بھی دودھ اس میں ایڈ کر دوں گی اتنا یمی بنتا ہے بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے گجریلا گاجر کا حلوہ تو بناتے رہتے ہیں یہ میں نے فرس ٹائم ہی یہاں پہ چائنیز پاکستان میں تو میں بناتی رہتی تھی میں نے یہاں پہ آگے فرس ٹائم ہی ٹرائی کیا کیونکہ میری حسابن زیادہ لائک نہیں کرتے ہیں ان کو انہیں ابھی میں میں آج بھی بنا رہی تھی تو وہ مجھ سے بار بار کہتی کہ گاجر کا حلوہ بن رہا ہے میں نے کہا نہیں آج میں گجریلا بنا رہی ہوں تو یہ گاجریں جو ہیں سوفٹ ہو گئیں ہیں گل گئیں ہیں چاول بھی گل گئیں ہیں تو اب میں اس میں باقی کا دودھ بھی ڈال دوں گی چینی وغیرہ اور علاچی پورٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ تو میں نے تو اس کے دانے ہی ڈالے تھے اس کو مجھے علاچی کی سمیل نہیں اچھی لگتی اور دانے بلکل نہیں اچھے لگتے اگر میرے موہ میں آجائے تو بس میرے تو بس یہ اب ریڈی ہوگا کبھی کبھی ڈیفرنٹ ٹرائی کرنا چاہیے ایک ہی چیز بار بار کھا کے بھی انسان دنگ آ جاتا ہے اور یہ کہ گاجر کے حلوے میں تو ٹائم لگتا ہے اس میں تو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا یہ خود ہی پکتا رہتا ہے اور بس بنائی ہوتی ہے کیونکہ اس کی تو زیادہ بنائی بھی نہیں کرنی پڑتی بس اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے اور گاجر کے حلوے میں تو بہت زیادہ محنت ہے اس میں تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور ہاتھ تھک جاتے ہیں اس کو بھون بڑا لمبا بھئی اس کا کام ہے تو بس میں یہ اب بناؤں گی اور میں نے یہ علاچی کے سیرز نکال کے رکھے ہیں بس میں اس کو ثابت ڈال دوں گی اور یہ پکاؤں گی اور آپ چیک کریں ذرا کہ میں نے دودھ بغیرہ سب کچھ ڈال کے تو میں نے رکھ دیا اور میں نے کور دے دیا تو میں اپنے کام کا آج میں لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور یہ میں میں نے یہ ایک کپ کھینی لیئی ہے ٹیش کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم تو نارمل کھاتے ہیں زیادہ نہ میٹھا ہو نہ کم ہو تو بس میں اس کو اچھے سے میس کر کے میں نے کور کر دیا تھا اور کور کرنے کا بھی بہت ہی غلطی میں نے کیا کہ کور کر کے میں رکھ کے تو بس ادھر ادھر کاموں میں لگے اور جب اس پہ اس کو بوائل آیا وہ بلکہ ساری باہر آگے یہ آپ چیک کریں تو خیر کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا تو میں نے اب اس کو دوسرے پین میں شفٹ کر لیا اور پکایا اس کو اچھے سے اور یہ دیکھیں اب ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تو بڑا ہی اچھا مزیدار تھا یہ بنا تھا اور آپ اس پہ ڈرائیف روٹس وغیرہ جو آپ کی چوائے سے آپ دال سکتے ہیں تو میں نے اس میں بادام گرنش کیے تھے اور وہ ڈالے تھے اتنا مزیدار بنا تھا بہت ٹیسٹی تو آپ ضرور ٹائک کیجئے گا آپ کو بھی مزا آئے گا ونٹر کی یہ سپیشل ڈیش ہے بہت مزا آتا ہے اس کو کھانے کا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اگر میری ویڈیو